ٹی بی ایک جان لیوہ بیماری ہے سمیہ پر صحیح اپچار نہیں ہو تو یہ موت کا قارن بن سکتی ہے لیکن ساتھ ہی سمیہ پر صحیح علاج سے یہ پوری طرح ٹھیک بھی ہو سکتی ہے آنکھڑوں کی بات کریں تو پوری دنیا کے سو لاکھ ٹی بی یعنی شہ روگیوں کے میں سے قریب ساڑھے ستہ اس لاکھ ٹی بی روگی بھارت میں ہے یعنی دنیا کے پچیس فیزدی روگی ہمارے دیش میں ہے سرکار اس کے لیے فری اپچار بھی دے رہی ہے شکش پوشن ریوجنا کے تحت ہر ٹی بی روگی کو ہر مہینے پانچ سو روپے کیش سائیتہ بھی دی جارہی ہے بدیسال کے اندر نے جوئنٹ ایف آئیٹ اور فور اہلی مینیشن آف ٹی بی یعنی جیت پروگرام بھی پرائیویٹ سیکٹر سے ٹی بی روگیوں کے آخرے جھٹانے کے لیے شروع کیا ہے لیکن راستان سرکار کو باوجود اس کے یہ معلوم نہیں ہے کہ دیش اور پردیش میں ٹی بی روگی بڑے ہیں یا گھٹے ہیں آنکڑوں پر گور کرے تو راستان میں سال دو جار سترہ میں ایک لاکھ پانچ جار ٹی بی روگی دو جار اٹھارہ میں پینتالیس فیزدی بڑھ کر ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہوئے اس کے لیے سرکار پرائیویٹ سیکٹر سے ملنے والی سوشنہ کو ویجہ بتا رہی ہے لیکن یہ جواب کسی کے پاس ہی ہمارے دیش اور پردیش میں ٹی بی کے روگی بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں جو واقعی چنتہ کا وشہ کہا جا سکتا پچیس تک اپنے کو بھارت سے ٹی بی کا انولین کرنا ہے شیس ویشو میں ویچو کا ٹارگیٹ دوہ جار تیس ہے پر انتو بھارت سرکار نے کہا ہے کہ ہم ویشو سے پانچ سال پہلے چلیں گے اور دوہ جار پچیس تک اس کا انولین کریں گے اسی دیشہ میں کام ہو رہے ہیں اور اس میں نوٹیفیکیشن ہے مطلب ٹی بی کی کتنے روگی ہیں اس کے لیے نکشہ پورٹل ہے سرکاری ڈاکٹرز جو علاج کرتے ہیں وہ سب اس پر ڈالتے ہیں اور کوشش ہے کہ جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں جو پیشنٹ پرائیویٹ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں ابھی تک ان کا کوئی ریکارڈ نہیں رہا کرتا تھا اب وہ نکشہ پورٹل پر ان ڈاکٹرز کو ہمیں ریجسٹر کیا ہے اور کر رہے ہیں کوشش آگے سے جتنے بھی پیشنٹس پرائیویٹ ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے وہ ڈاکٹرز ان پیشنٹس کا پوری جانکاری ہمارے کو نکشہ پورٹل ہی پڑھ دیں گے اس سے کہ ہم کوئی پتہ پڑھتا رہے گا کہ کتنے روگی ٹی وی کے پرائیویٹ ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں سر ایک چھوٹا سا زبان ٹی وی کے لوگیں بڑھے ہیں ہمارے ڈازستان میں ہوتیش رہے ہیں یا لٹے ہیں جانکاری جو سے نکشہ آنے کے بعد ان کا نوٹیفیکیشن بڑھا ہے مطلب پہلے پتہ نہیں لگتا تک کلے روگی ہیں اب وہ نوٹیفیکیشن جو ہمارے ڈیکارڈر